ویروت میں اپنی بات کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور میں دوسینت کمار کی چند پنگتیوں سے اپنی بات سرو کرنا چاہتا ہوں کہ ہو گئی ہے پیر پربت سی پگھلنی چاہیے ہو گئی ہے پیر پربت سی پگھلنی چاہیے اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے اور صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوسس ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے آج ملک میں جو حالات ہیں کسان کے ماننیور آج کیا حالت کر دی گئی ہے اس دیس میں پچھلے چھہتر دنوں سے کسان آندولن پر ہے ان کے اوپر لاتھیاں چلائی گئی آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے بوڑھے کسانوں کی آنکھیں پھوڑ دی گئی کڑکتی تھنڈ میں پانی کی بہوچھارے کی گئی ان کو آتنک وادی کہا گیا ان کو گدار کہا گیا ان کو خالستان ہی کہا گیا ماننیور ان کو اپمانت کیا گیا یہاں تک کی بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ودھائک نے کہا یہ کسان نہیں آتنک وادی ہیں ان کو سوٹ کر دینا چاہیے اور اگر دلی پولس نہیں کر پاتی تو میں ان کو جوتوں سے ماروں گا جوتوں سے ماروں گا یہ بھاجپا کے لوگ کہہ رہے ہیں ماننیور اس دیس کے انداتا جو آپ کو اناج پیدا کر کے آپ کا پیٹ بھرتے ہیں آپ ان کو جوتوں سے مارنے کی بات کرتے ہیں ایک گیارہ دور کی آپ وارتہ کر چکے ساری کی ساری وارتہ پھیل آپ کہتے ہیں میں ایک فون کال کی دوری پر ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس سرکار کے پاس کال کرنے کے لیے دو روپے بھی نہیں ہے ارے دو روپے نہیں ہے تو ہم لوگوں سے لے لو لیکن کال کر لو کسانوں کو کال کر لو کسانوں کو ان کی پیڑا چرم پر پہنچ چکی ہے ماننیور ایک سو پیسٹھ کسانوں نے اب تک اپنی شہادت دی ہے آپ جائیے گاجی پور بودر پہ وہاں پہ ستانوے سال کے علم سنگھ آپ کو ملیں گے ان کے دو بیٹے فوج میں ہیں رو رو کے کہتے ہیں مجھے اس عمر میں اگروادی کہا جا رہا ہے نقسل وادی کہا جا رہا ہے یہ ان کی پیڑا ہے ماننیور آپ جائیے ٹیکری بودر پہ آپ جائیے سنگھو بودر پہ پیڑا کے ساتھ وہ لوگ کہتے ہیں سہید اعجم بھگستنگ کے بنسجوں کو شہید لالا لاجپترار کے بنسجوں کو جلیہ والا باگ کانڈ میں شہادت دینے والوں کے بنسجوں کو آپ خالستانی کہہ رہے ہیں آتنک وادی کہہ رہے ہیں ان کو آپ مانت کرنے کا کام کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دسمانی ہے آپ کی ان لندہ داتاوں سے چلیے سب کچھ کر لیا آپ نے اب تو کم سے کم ان کے اوپر دیا کیجئے اور یہ تینوں کالا قانون واپس لینا ہی پڑے گا آپ کو لینا چاہیے اب آپ نے جلم کی انتہا کر بھی ہے آپ چلے جائیے گاجی پور بارڈر پہ ماننیور کٹیلے تار بڑے بڑے کیلے گاڑ دی گئی ہیں بارہ بارہ انچ کی کیلے سڑکوں پہ گاڑ دی گئی ہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دسمان دیش کی سینہ آنے والی ہے ایسی پرستطیاں دو ایسی ستطیاں دو پرستطیوں میں جنم لیتی ہیں ماننیور اور جب دیش کا ساسک اپنی جنتہ سے ڈرنے لگتا ہے تو ایسی سیمائیں بیڑیاں بنواتا ہے یا دیش کی جنتہ کو سترو سمجھنے لگتا ہے تب ایسی بیڑیاں لگوا دیتا ہے یہ ہو رہا ہے ماننیور آج ان کے جرم کے قارن ہندوستان کے مہان کسان نیتا بابا مہین سنگھ ٹکیت کے بیٹے راکیس ٹکیت کو رونا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ بھاجپا کے لوگ گھیر کر ہمیں لاتھیوں سے پیٹنا چاہتے ہیں یہ آپ کرا رہے ہیں یہ آپ کرا رہے ہیں آپ ڈیموکریسی کی بات یہاں پر کرتے ہیں آپ آجادی کی بات یہاں پر کرتے ہیں آپ نے اس دیش کی حالت یہ بنا رکھی ہے کہ رازدیف سردیسائی جیسے ورست پترکار کے اوپر آپ نے مقدمے درج کر کے پترکاریتا کو بھی دبانے اور اس کو کچلنے کا تام کیا ہر طرف جلم ہر طرف ایف آئی آر ہر طرف مقدمے جو پانی پہنچا رہا اس پہ مقدمہ جو ڈیجل دے رہا اس پہ مقدمہ جو کھانے کا انتجام کر رہا اس پہ مقدمہ این آئیے لگا دو سی بی آئی لگا دو پولس لگا دو جانچ لگا دو ارے وہ آپ کے دیش کے ناغرک ہیں آپ کہتے ہیں کسانوں کو یہ بل سمجھ میں نہیں آیا ہم بڑے سمجھدار ہیں آئیے ہم آپ کو کسانی بل سمجھ آئیں گے مانوور ان کی سمجھدار یہ نہیں کہ کسانوں کو یہ بل سمجھ میں نہیں آیا ان کی سمجھدار یہ ہے کہ کسانوں کو یہ بل سمجھ میں آ گیا ہے اور اب یہ تینوں کالا قانون واپس چاہتے ہیں کسانوں آپ بڑے اقل مند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ارے کسان کو اتنا مورخ مت سمجھئے بھاجپا کے لوگوں وہ بگڑائل بحل کی ناک میں نکیل ڈالتے ہیں آپ کی سرکار کے ناک میں بھی نکیل ڈال دیں گے چنتہ مت کیجئے میں آج سن رہا تھا مانوور مجھے بڑا آشیر ہوا ساری کی ساری بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسک جتنے بھی نیتہ بول رہے تھے کہہ رہے ہیں کانگریس پارٹی نے انیس سو دو ہزار دو ہزار انیس کے گھوشنا پتر میں اس کو لکھا تھا یہ بلتو کانگریس پاس کرنا چاہتی تھی جی ایس ٹی کی بات کرو یہ بلتو کانگریس کرنا چاہتی تھی ہم اس لیے اس کو کر رہے ہیں لیکن وہ سانسک یہ بتانا بھول گئے کہ جب یہ بل کانگریس لے کر آئی تھی تو اس سمیں سورگی عرون جیٹلی جی نے اور سورگی سسما سوراد جی نے اس سمیں بل کا ویروض کیا تھا اور کانگریس نے اگر انیس کے گھوشنا پتر میں اس بل کو سامل کیا تھا تو ان کو تو پچپن پہ پہنچا دیا آپ نے تو لاغو کر دیا آپ کو پانچ پہ پہنچا دے گے اس دیش کی جنتہ پانچ پہ پہنچا دے گی اس لیے اگر آپ کانگریس کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں تو جنتہ کو بھرمیت مت کیجئے اپنی پارٹی کا نام بدل کر بھارتی جنتہ پارٹی سے کانگریس پارٹی کر لیجئے کانگریس اے ہو جائے کانگریس بی ہو جائے جنتہ پرچار کریں آپ لوگ سمجھیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جنتہ تیہ کر لے گی مانیور اس بل میں کیا کیا لکھا ہے وہ باتیں آپ کو بتا کے اور تھوڑی باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا اسیمیت بھنڈارن کی چھوٹ دی گئی ہے ان بلوں میں اور وہ کیوں دی گئی ہے دو سال سے اڈانی کا سو ایکر جمین کا لینڈ یو چینج کرنے کی اپلیکیشن ہریانہ سرکار کے پاس پینڈنگ تھی لیکن سات مائی کو جب پورے دیس میں لوگ ڈاؤن لگا تھا اس سمیں اس لینڈ یو چینج کر کے سو ایکر جمین پر اڈانی کو بھنڈارن کوڑ سٹوریج بنانے کی چھوٹ دی گئی اور پانچ جون کو آڈیننس کے جریے اسیمیت بھنڈارن اور کوڑ سٹوریج بنانے کی چھوٹ دی گئی تو یہ بل کسانے کے کسانوں کے لیے نہیں لیا گیا ہے اپنے چار پونجی پتی مطروں کے لیے یہ سرکار یہ کالا قانون لے کر آئی ہے انہی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کالا قانون لے کر آیا گیا ہے انہی کے لاب پہنچانے کے لیے کالا قانون یہ سرکار ایک سو تیس کرون ہندوستانیوں کی سرکار نے یہ مانور یہ سرکار ان چار پونجی پتی لوگوں کی سرکار ہے جن کے لیے کانون بناتے ہیں اور جن سے چندہ لے کر یہ لوگ چناؤ لڑنے کا کام کرتے ہیں یہ ان کے لئے بنائی گئی یہ مانور مانور اس سرکار میں کہا گیا دلی کے مکہ منتری کے بارے میں کہ کسانوں کا ساتھ دے رہے ہیں کسانوں کا ساتھ دے رہے ہیں میں پوری جمعہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اس دن کے اندر دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال عام آدمی پارٹی کسانوں کا ساتھ دے رہی تھی دیتی رہے گی اور آپ نے ہم سے نو سٹیڈیم مانگا جیل بنانے کے لئے کیجریوال جی نے انکار کیا ہم وہاں پانی کا انتجام کر رہے ہیں آپ پانی کا انتجام روک رہے ہیں ہم وہاں سوچالے کا انتجام کر رہے ہیں آپ وہاں سوچالے کا انتجام روک رہے ہیں آپ وہاں پر لوگوں کو پانی کھانا سوچالے اس تک پہ پرتیبند لگانا چاہتے ہیں انٹرنیٹ وہ دوسمن دیس کے ناغریک ہے کیا ان کے ساتھ اس طرح کا بیوہار آپ کر رہے ہیں ایک ماحول بنایا گیا 26 جنوری کو لال قلعے پہ حملہ لال قلعے پہ حملہ سات روٹ پہ کسان ٹریکٹر ریلی لے کے نکلا مانوور تیرنگا ریلی لے کے نکلا اور سات روٹ پہ کہیں کسان نے کوئی اپدروں نہیں کیا کوئی ہنسا نہیں کی جو لال قلعے پہ لوگ آئے تھے وہ بھارتی جنتہ پاٹی کے لوگ تھے جنہوں نے لال قلعے پہ حملہ کیا جنہوں نے لال قلعے پہ تیرنگے کا اپمان کیا اور وہ دیف صدو جو بھاجپا کا نیتا ہے اس کی فوٹو دیس کے گرہ منتری کے ساتھ ہے دیس کے گرہ منتری کے ساتھ ہے بھارتی جنتہ پاٹی کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ بھاجپا کے نیتاؤں نے لال قلعے کا اپمان کیوں کیا تیرنگے کا اپمان کیوں کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں مانیور آج وہ دیف صدو سنجھے جی کنکورٹ کیجئے سر سب کو سمیں ملا مجھے بھی تھوڑا سمیں دیجئے سب کو سمیں دیا مجھے بھی سمیں دیجئے سر دس منٹ دیا میں مانیور دیف صدو بھاجپا کا نیتہ وہ فرار ہے جس نے لال قلعہ پہ حملہ کیا جس نے ترنگے کا اپمان کیا اپنی گھنونی راجنیتی کے چکر میں یہ لوگ کہاں تک جا سکتے ہیں اس کا سچ ہے یہ جو سامنے آیا ہے آپ ایم ایس پی دینے کی بات کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم اس دیس کے کسان کو ایم ایس پی دیں گے بڑی عجیب بات ہے مانیور اس دیس کے کسان کو ایم ایس پی دینے کے نام پر کیا کر رہے ہیں یہ میں اتر پردیس کی خبر بتا رہا ہوں دس دھان کے کرائے کے اندروں پر دس ادھکاریوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی کیونکہ اکٹرائے کے اندر میں خرید میں ایم ایس پی میں گڑھ بڑی کی گئی اسی طریقے سے ایک روپے کلو گوھی بھی کر رہی تھی تو کسان نے اپنی گوھی پر ٹریکٹر چلا دیا اتر پردیس کی خبر بریلی کے اندر اتر پردیس میں تین کرون کی دھان خرید ہو گئی کاجیوں پر کسان کا پتا تک نہیں ہے تو ڈیریک او برائن ساہب جو یو پی میں خرید ہوئی ہے وہ بھوتوں کی خرید ہوئی ہے کسان کا پتا نہیں نام درج کر کے خرید ہو گئی چار سال میں گنہ کسانوں پہ ماتر دس روپے انہوں نے بڑھایا ہے اتر پردیس کے اندر ماتر دس روپے ماننیور تو اس لیے نہ آپ ایم ایس پی دینا چاہتے ہو نہ کسان کو اس کے فصل کا دام دینا چاہتے ہو اسیمیت بھنڈارن کی چھوٹ دے کر آپ نے پونجی پتی مطروں کو یہ سبیدہ دے دی کہ سستے میں کسان سے اناج خریدیں گے سستے میں کسان سے فل خریدیں گے سستے میں کسان سے سبجیاں خریدیں گے اس کا بڑے بڑے سٹوریج میں بھنڈارن کریں گے جمع خوری کریں گے اور جب باجار میں فل سبجیوں کی کمی ہو جائے گی اناج کی کمی ہو جائے گی تو مہنگے داموں میں جنتا کو بیچیں گے یعنی آپ نے مہنگائی کو جمع خوری کو کالا باجاری کو اس بل کے مادہم سے لیگلائز کرنے کا ویدتہ پردان کرنے کا کام کیا ہے اس دیس میں مہنگائی بڑھانے کا کام کیا ہے اس کا راستہ آپ نے کھولا ہے اس لیے بھی یہ بل تینوں کا تینوں کالا بل واپس لیا جانا چاہیے تینکیو انت میں تینکیو انت میں بجٹ آپ نے پیس کیا مانور بس ختم کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا انہی باتوں کو سر بجٹ انہوں نے پیس کیا ہے تو بجٹ کے اوپر اور خرید کے اوپر میں جو ان کا بجٹ ہے چند لائنوں میں اس کو کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دھرا بیچ دیں گے گگن بیچ دیں گے دھرا بیچ دیں گے گگن بیچ دیں گے کلی بیچ دیں گے چمن بیچ دیں گے اگر تم ہی یوں ہی سوتے رہے تو یہ فرجی راستووادی وطن بیچ دیں گے وطن بیچ دیں گے وطن بیچ دیں گے دھنی بات مان